پاکستان میں ان دنوں کھانے کے سامان کی قلت ہو چکی ہے وہاں پر اس وقت آٹے کی قیمت اپنے سب سے اونچے ستر پر پہنچ گئی ہے یہاں کئی علاقوں میں 20 کلو آٹا لگ بھگ 3000 پاکستانی روپے میں مل رہا ہے یعنی کی ایک کلو آٹے کی قیمت 150 پاکستانی روپے کے آس پاس پہنچ چکی ہے بازار میں سب سےڈی والے آٹے کا سٹوک بھی کافی کم ہو چکا ہے حالات یہ ہیں کہ پاکستان کی شہباز سرکار کو کئی علاقوں میں کم قیمت پر آٹے کی ویوستہ کرانی پڑ رہی ہے لیکن پھر بھی حالات بگڑتے نظر آ رہے ہیں لوگ آٹے کے پیکٹ لے کر آنے والی گاڑیوں کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں کئی علاقوں سے آٹے کے پیکٹ پانے کے لیے بھگدڑ مچنے کی خبریں آ رہی ہیں اسی بیچ آٹے کے سستے پیکٹ کے لیے ایک ویقتی کی جان بھی چلی گئی پاکستانی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سب سےڈی والے آٹے کا پیکٹ پانے کی کوشش میں سندھ پرانت میں ایک ویقتی کی جان چلی گئی گھٹنا سندھ پرانت کے مریپور خاص میں شنیوار سات جنوری کو ہوئی جب یہاں آٹے کے پیکٹ کو لے کر کچھ گاڑیاں پہنچی تھیں مچ گئی جس میں ایک ویقتی گر کر گھائل ہو گیا اور ویقتی کی موقع پر ہی بعد میں موت ہو گئی اس گھٹنا میں کئی اور لوگوں کے گھائل ہونے کی بھی خبر آئی تھی کھانے پینے کے سنکٹ کے علاوہ پاکستان بجلی سنکٹ اور LPG گیس کی قلت سے بھی جوج رہا ہے وہاں پر ایک LPG سلینڈر کی قیمت لگ بھگ 10 ہزار روپے تک پہنچ گئی ہے